سفر اسلام کی معزز قواتین اور حضرات میں ہوں سائرہ آن اور وہ تمام ناظرین جو میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں ان سب کو السلام علیکم ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام حق کا میار ہے صحابہ کرام سے ہی دنیا کو معلوم ہوا کہ دین اسلام کیا ہے صحابہ کرام سے ہی ہم حقیقی شریعت قائم کرنے میں خامیاب ہوئے ہیں ناظرین آج ہم جن صحابہ کا ذکر کریں گے وہ ہیں فاطمہ بنت خطاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ بنت خطاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں سے ایک یہ ہے کہ جب بھی ان کے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بیان کیا جاتا ہے تو ان کا قصہ ہمیشہ ذکر کیا جاتا ہے جب بھی ان کے شوہر سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عظیم صحابی رسول اور جنت کی بشارت دینے والے دس افراد میں سے ایک کا نام لیا جاتا ہے تو ان کا بھی نام لیا جاتا ہے جب بھی ایک عظیم صحابی مشہور قاری مسلم کے استاد حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کا بھی نام لیا جاتا ہے جب بھی سورہ تاہہ پڑھی جاتی ہے تو فاطمہ بنت خطاق کو یاد کیا جاتا ہے اس کا ذکر ہمیں اس سورہ کی تلاوت اور ان کی دلے رہنہ بہادری کے درمیان کاملے ہم آہنگی کی یاد دلاتا ہے جس نے پرسرار طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غصے کو قبول اسلام میں بدل دیا ناظرین یہ وہ وقت تھا کہ جب اسلام کی دعوت قفیہ طور پر کی جاتی تھی اور ایمان دانے والے صحابہ کرام کی تعداد تقریباً پچیس تھی حضرت فاطمہ بنت خطاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ تھی وہ خطاق بن نفیل کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی انہوں نے ان کی شادی اپنے بھتیجے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی فاطمہ بنت خطاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شہر دونوں نے ایک ہی وقت میں اسلام قبول کیا ان کی پرورش خطاق بن نفیل مقزومی کے گھر میں ہوئی جو قراش کے سب سے شریف اور آلد ناموں میں سے تھا فاطمہ بنت خطاق کے بھائی حضرت عمر بن خطاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں تھے جو اسلام کے دوسرے خلیفہ بنے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذر صحابیہ رسول حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اسلام قبول کیا اور پھر سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی فاطمہ بنت خطاق رضی اللہ عنہ کے پاس واپس گئے اور انہیں دین اسلام قبول کرنے کے بارے میں بتایا فاطمہ بن تخطاب رضی اللہ عنہ بہت متاثر ہوئی اور انہوں نے بھی دین اسلام قبول کرنیا حضرت خباب رضی اللہ عنہ ان دونوں کو قرآن پاک اور اسلام کے عقائد سکھانے اکثر ان کے پاس جایا کرتے تھے فاطمہ بن تخطاب اور سوید بن زید رضی اللہ عنہ نے اپنے دین اسلام قبول کرنے کو چھپائے رکھا کہ کہیں وہ عمر کے ہاتھوں عذیت میں نہ پڑ جائیں کیونکہ اس وقت تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قبول اسلام نہیں کیا تھا لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت خمزر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام نے اہل قریش کو ہلا کر رکھ دیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کعوہ شریف میں قریش کے چند سرداروں کے تاتھ بیٹھ کر گہری بحث کر رہے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کے پھیلاؤ ان کے صحابہ کرام کی تعداد میں اضافے اور ان کی ثابت قدمی سے پریشان تھے اور وہ ان سے نفرت کرتے اور بوتوں پر ایمان لاتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چونکہ اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا اور وہ غیر مسلم تھے وہ ان سب سرداروں کی باتیں سن کر غصے میں آ گئے اور اس اجتماع سے کھڑی ہو گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے اور قریش کو اس شرمندگی سے بچانے کے غرص سے پیسلہ کیا جو مذہب اسلام کی وجہ سے ان لوگوں پر آن پڑی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بنو مخصوم کا ایک آدمی آپ سے ملا اور آپ کے چہرے پر غصہ دیکھ کر آپ سے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ منعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے جا رہے ہیں اس شخص نے پھر سے کہا کہ عبد مناف کا قبیلہ آپ کو چھوڑ دے گا پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شدید غصہ اور حرانی سے پوچھا کہ اس بات کا کیا مطلب ہے اس نے جواب دیا کہ آپ کی بہن فاطمہ بن خطاب اور آپ کے بہنوئی سعید بن زہد انہوں نے محمد کا دین قبول کر لیا ہے اور اس کے بعد وہ ان کا رخ بدل کر نہایت غصہ کی حالت میں اپنی بہن فاطمہ بن خطاب رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بہن کے گھر پہنچے تو دروازے پر ہی انہوں نے کچھ آوازیں سنی لیکن الفاظ کو ٹھیک سے سمجھ نہ پائے اور انہوں نے پھر زور سے دروازے پر دستق دی خباب رضی اللہ عنہ ہوں گھر کے ایک کونے کی طرف چھپ گئے اور فاطمہ بن خطاب نے قرآن کا وہ نسخہ چھپا دیا جو وہ پڑھ رہے تھے اور ان کے شوہر دروازہ کھلنے کے لیے دوڑے انہوں نے جان لیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوں ہی ہیں انہوں نے پھر گھر میں داخل ہوتے ہی پوچھا کہ یہ بڑھ بڑھ ہٹ کیسی تھی جو میں نے سنی پہلے تو بہن فاطمہ بن خطاب نے کہا انکار کر دیا کہ کوئی نہیں بڑھ بڑھ رہا تھا لیکن ان کے غصے اور سختی سے پوچھنے پر پتا چلا کہ وہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام قبول کر چکے ہیں تب ہی فاطمہ بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کا سامنا بڑی دلیلی سے کیا اور بغیر کسی خوف کے بلند اور صاف آباد میں کہا انہوں نے ان کے شوہر نے دین اسلام قبول کر لیا ہے اور گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور پھر اچانک ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سعید بن بیل رضی اللہ عنہ کو مارنا شروع کر دیا اور انہیں پرش پر گرا دیا جب فاطمہ بن خطاب رضی اللہ عنہ نے شوہر کے دفاع کے لئے بھاگی تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے چہرے پر بھی ایک تمانچہ مارا جس کی وجہ سے ان کے موں سے خون بہنے لگا یہ بہن کی خون کا نظارہ تھا جس سے حضرت عمر کے دل میں روشنی کی ایک کرن پیدا کر دی اور ان کے دل سے کفر کا پردہ کھٹ گیا پھر انہوں نے سعید بن زیاد رضی اللہ عنہ کو فرش سے اٹھایا اور بہن کی طرف بڑھے اور ان کے چہرے سے بھی خون ساکھ کیا پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کی اس نصفے کو پڑھنا چاہا تو آپ کی بہن نے روک دیا کہ پہلے اپنے آپ کو پاک کرنے فاطمہ بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کا بہادرانہ اور دلیرانہ موقع اور ان کی روح اور دمیتی پاکیلگی نے ہم پر ان کی مضبوط شخصیت کو عاشقار کیا آنس طور پر وہ جس طرح عمر بن خطاب پر سامنا کرتی تھی پھر حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ محمد کہا ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ اور سعید رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر اپنے اندر کچھ خوف محسوس کیا کہ کہیں اب بھی عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان مہترانے پر اسراد کر رہے ہیں لیکن حضرت عمر نے ان کے اس خوف کو دور کیا اور ان نے یقین دلایا کہ وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں اور پھر اسی وقت حضرت خباب رضی اللہ عنہ جو کہ چھپے ہوئے تھے باہر آئے اور عمر رضی اللہ عنہ سے کہا خوش ہو جاؤ اے عمر آپ کو دعوت رسول کی سعادت نصیب ہوئی ہے میں نے انہیں اللہ سے دعا کرتے ہو سنا کہ وہ آپ کے ذریعے دین اسلام کو مضبوط کریں گے اور اس سے حضرت عمر کے ایمان اعتماد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اضافہ ہوا اور اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کے بھور جا کے دین اسلام قبول کر لیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنا قبول اسلام کے ساتھ ہی اسلام کی دعوت رازداری سے منظر عام پر آئی اور اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل میں فرق واضح کر دیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو الفاروق کے لقب سے نبادا فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ ایک بہادر اور عظیم خاتون اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ ذریعہ منتخب کیا جس سے ان کے بھائی نے دین اسلام قبول کیا اور ان کا گھر ایک عظیم انسان کے دل کی تبدیلی کا نکتہ آغاز بن گیا موسیقی